ویلکم ٹوک نولیج آج ہم دیکھیں گے اگزامپل اور ڈی ایف اے ڈیزائن اے ڈی ایف اے اوور سمیشن اے کاما بی سچ دیٹ ایوری سٹرنگ ایکسپٹیڈ مست اینڈ ویٹ ڈبل اے اور ڈبل بی چلی آئی جی دیکھتے ہیں اس نیمرکل کو کس طرح سال کی جائے گا اس کی مشین کس طرح سے بنایا جا سکتی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم کو دیکھنا ہوگا اس کے لائنگویج کیا ہو سکتی ہے تو یہ لائنگویج دیکھتے ہیں بولا جا رہا ہے کہ اینڈ ویٹ ڈبل اے اور ڈبل بی تو جو سب سے چھوٹی سٹرنگ ہوگی ہمارے پاس ہم کو یہاں سے کلیر ہے ڈبل اے اور ڈبل بی یہ دو سب سے چھوٹی سٹرنگ سے ہوں گی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈبل اے ہو سکتی ہے بی ڈبل اے ہو سکتی ہے یا پھر اے ڈبل بی ہو سکتی ہے ڈبل بی ہو سکتی ہے اب ٹو انفائنائٹ بہت سار سٹرنگ ہیں ہمارے پاس جو یہاں پہ ہو سکتی ہیں تو آئیے اس کا ڈیاغرم بنا کر دیکھتے ہیں کس طرح سے ڈیاغرم بن سکتا ہے اس لائنگویج کے آگارڈنگ یا سارے سٹرنگ جو ایکسپٹ کی جا سکتی ہیں تو سب سے پہلے ہم کو پتا ہونا چاہیے ایک ہوتی ہے ہمارے پاس انیشل اسٹیٹ that is q0 یا q دیروجیت کو ہم نے ایرو بنا کے بتا دیا کہ یہ ایک انیشل اسٹیٹ ہے اب ہم یہاں سے گئے a لے کر ہماری ایک نیو اسٹیٹ پہ that is q1 ٹھیک ہے similarly ہم آگے گئے ایک اور اسٹیٹ پہ that is q2 ٹھیک ہے وہ بھی a لے کر گئے اور اس کو ہم نے مان لیا ہماری final state ٹھیک ہے اس کو final state ہم نے مان لیا کہ ہماری final state ہو سکتی ہے یا ہوگی ہو سکتی ہے کیا چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ transaction perform کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ایک اور بات کی جاری ہے یہ بی لے کر بھی جا سکتا ہے پر question کو دھیان رکھئے گا must end double a اور double b ٹھیک ہے نا تو اس چیز کو focus کریے گا کہ double a اور double b آتا ہے تو ہی ہماری string accept کی جاتا otherwise نہ کی جائے تو آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے یہ بی لے کر بھی جا سکتا ہے transaction کے لئے کر ہم بی کی بات کرتے ہیں تو بی لے کر ہم ایک اور state پہ suppose کو move کرتے ہیں that is q3 ٹھیک ہے بی لے کر q3 پہ آیا ہم نے ایک اور transaction بڑھایا یہاں پر بی لے کر ہم پہنچ گئے کہاں پر q4 پر اور اس کو ہم نے مان لیا ایک final state ٹھیک ہے مجھ پڑتا ہے اتنا ڈائگرام آپ کو اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارا ایک خب سے smallest جو ہم نے string کی بات کی جارتی ہے اس کے لئے machine design کر دی اب آگے بات کرتے ہیں ہم کہ اور جو آگے کی strings ہو سکتی ہے اس کے لئے کیا possibilities ہو سکتی ہے تو q0 نے a پہ respond کر دیا ہے b پہ respond کر دیا ہے q1 نے a پہ respond کر دیا ہے پر ابھی b پہ respond نہیں کر رہا ہے پر ہمارا question مل رہا ہے must end with تو end with کی بات کی جاری ہے تو دیکھیں اے کے بعد اگر اے آتا ہے تو ہم final state پہ پوچھ رہے ہیں q2 پہ پر a کے بعد اگر b آ جاتا ہے تو ہم final state پہ نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو کہاں پوچھا ہے یہ بھی ہمارے پر ہم کو ایک چیز دیکھ رہی ہے اس b کے بعد ایک b اور آ جاتا ہے اگر دھیان سے سنیے گا کہ a کے بعد اگر ہمارے پاس a آتا ہے تو acceptable ہے پر a کے بعد اگر b آتا ہے تو ہم اس کو کہاں لکھے جائیں کہ ہماری machine صحیح طرح سے working کر رہے ہیں تو ہم کو ایک چیز سمجھ پڑ رہی ہے اس b کے بعد اگر ایک b اور آ جاتا ہے تو میری machine کیا کرے گی اس کو accept کر لے گی کیونکہ b b سے end ہو رہا ہے تو سیدی سی باتیں ہم دیکھیں گے کہاں سے ہم کو ایک single b مل رہا ہے یہاں سے ہم دیکھیں گے یہاں مل رہا ہے نہیں یہاں سے نہیں یہاں پہ ایک b ہے پر نہیں اس b کی requirement نہیں ہے ہم کو پر ہاں یہاں وہ ایک state دکھ رہی ہے ہم کو اس b کے پہلے اگر ایک b اور آ جاتا ہے تو مجھے کیا ہوگا میری machine صحیح طرح سے working کرنا لگ جائے گی تو اس کا ہمیں کیا کریں یہاں پہ ایک arrow بنا دیتے ہیں that is b اب دیکھیں a کے بعد ایک b آیا اس b کے بعد اگر ایک b اور آتا ہے تو میری machine accept کرے گی اور یہ diagram صحیح سے کام کرنا شروع کر دے گا ٹھیک مجھے لگے ہم بات کرتے ہیں اس q3 کے لئے یہاں پر دیکھئے اس b کے بعد اگر ایک a آ جاتا ہے ٹھیک تو ہمارا وہی problem جو پہلے چلتا تھا اس a کے بعد اگر ایک a اور آ گیا تو وہی logic سے ہم اس کو یہاں لے کے چلے جائیں اور یہ بھول دیا جائے کہ b کے بعد ایک a then a ٹھیک تو یہ ہمارے پر q0 کے لئے a اور b پر respond کر دیا q1 نے a اور b پر respond کر دیا q3 نے a اور b پر respond کر دیا اب ہم بات کرتے ہیں آگے کے لئے q2 q2 نے ابھی na a پر respond کر رہا ہے نہ b پر respond کر رہا ہے پر اگر ہم بات کرتے ہیں a کے بعد کتنے بھی a آ جائے تو مجھے کوئی فرق پڑھنے والا ہے کیا نہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھنا لگا کہ a a a a ہمیشہ وہ a سے ہی end ہونے والا ہے تو اگر میں a کا یہاں پر ایک self-loop لگا دیتا ہوں تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا similarly same thing about the q4 یہاں پر بھی اگر میں اس b کے بعد کتنے بھی b آ جاتے ہیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس same concept ہمارا follow کیا جائے گا پھر ہم بات کرتے ہیں اس a کے بعد اگر میرے پاس ایک a آیا تو acceptable پر اس a کے بعد اگر ایک b آتا ہے a a b تو b آنے کے بعد مجھے problem ہی آئے گی کہ میری string کا جو pattern ہے وہ destroy ہو جائے گا پر اس b کے بعد اگر ایک b اور آ جاتا ہے دھیانت سنئے گا acceptable ہے پر اگر b آتا ہے تو b کے بعد مجھے کیا ہوگا میرا pattern destroy ہو جائے گا پر ہم دھیان سے دیکھیں تو b کے بعد اگر ایک b اور آ جاتا ہے ٹھیک نا اس b کے بعد ایک b اگر اور آ جاتا ہے میرے پاس تو میری string پھر سے بن جائے گی تو اگلا b ہمارے پاس کہاں مل رہا ہے یہاں سے دیکھیں اس b کے پہلے اگر ایک b اور آتا ہے تو میرا pattern پھر سے create ہو جائے گا تو میں کیا کرتا ہوں simply اس کو یہاں لکے چلے گئے اور ہم نے بول دیا b ٹھیک ہے similarly اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ اس b کے بعد ہمارے پاس ایک a آتا ہے تو a کے بعد مجھے کیا چاہیے اس machine کو accept کروانے کے لئے ایک double a تو ہی میرے end with double a ہوگی تو ہی ہم یہاں پر بھی دیکھیں گے کہاں سے مل رہا ہے ہم کو ایک single a یہاں نہیں یہاں نہیں مل رہا ہے یہاں سے ایک single a مل رہا ہے تو سیدھا سلاو جی کہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک دیکھئے اس کو ہم نے یہاں سے arrow دے دیا then a اب اس machine کے according ہم بات کرتے ہیں کسی بھی string کو آپ accept کروا کے دیکھ سکتے ہیں اگر وہ machine کے according valid ہوگی ٹھیک ہے اگر وہ double a سے یا double b سے end ہو رہی ہوگی تو کیا ہوگا وہ machine ضرور accept کر گی پر اگر وہ double a اور double b سے end نہیں ہو رہی ہے تو وہ کبھی بھی final state پر نہیں جائے گا ہمارے پر دو final state ہیں یہاں پر پہلی ہے q2 دوسری ہے q4 ڈوадц� visitor ڈوадц� ڈو